بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس آئی ہوک کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کو اس وقت کی تازترین اور بڑی خبر سے گہا کرنے جا رہا ہوں اور یہ خبر اچھے ہیں فروری بروز سنوار کشمیر ڈے ہولی ڈے کے حوالے سے میری صبح والی ویڈیوز پر کومنٹس بھی آ رہے تھے کہ جب آر بھئی کیا کشمیر یک جہتی کے حوالے سے کل چھٹی ہو گیا نہیں تو اس وقت تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز نہیں آ رہی تھی لیکن ابھی نیوز جو آئی ہے وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکریب کر لیں اور گھنٹک نشان پر کلے کر کے آل پر بھی لازمی سے کلے کر کے رکھ لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل جائے تو ڈیر سٹوڈنٹس جو مجھے ذرہ سے خبر مصول ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان ہے میاں محمد شہباز شریف کو چھٹی کی سمری بیجی گئی کہ اس پر دس خط کریں جیسا کہ پہلے کشمیر ڈے کو چھٹی ہوتی تھی لیکن اس بار سنڈے کو کشمیر ڈے آیا ہے تو چھٹی کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے کہا گیا تھا تو وزیر اعظم کو سمری بیجی گئی تو وزیر اعظم نے دس خط نہ کیے اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی کہ اس وقت پاکستان کی جو مویشت ہے وہ زوال کی طرف جار ہی ہے ملک دیویالیہ ہونے کے بہت قریب ہے تو ہم چھٹی کر دیں گے تو ملک کو کافی نقصان ہوگا ایک چھٹی کی وجہ سے کافی نقصان ہو سکتا ہے تو جیسا کہ آج یوم یک جہتی کشمیر تھا تو کل چھٹی ہو سکتی تھی کیونکہ آگے ڈیلے کر دیا گیا ہے چھٹی کو آج ویسے سنڈے آگیا ہے تو شباہ شریف نے بلکہ پوری حکومت نے چھٹی نہیں کی اور کل چھٹی نہیں ہوگی جو میرے تک خبر آئیے وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اللہ حافظ